شیلوز نینسی کی موم کی کینسر سے ڈیتھ ہو چکی ہے اور اسی لئے نینسی بھی اسی بیچ پر جانا چاہتی ہے لیکن نینسی کو اس بیچ کا نام نہیں پتا لیکن جس آدمی کی وہ گاڑی میں بیٹھے ہوتی وہ اسے اپنی موم کی فوٹو دکھاتی ہے جو کی اسی بیچ پر ہوتی ہے یہ آدمی یہاں کا لوکل ہے اسی لئے اس بیچ کو جانتا ہے اور وہ جنگل سے ہوتا ہوا نینسی کو اس بیچ تک لے جاتا ہے یہاں نینسی کے ساتھ اس کی فرینڈ کو بھی آنا تھا لیکن رات کو زیادہ الکوہل پینے کی وجہ سے وہ صبح اٹھ نہیں پاتی اور یہاں پر نینسی کو اکیلے ہی آنا پڑتا ہے اب نینسی اس بیچ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ آنا چاہتی تھی جہاں پر کبھی اس کی موم آئی تھی اور یہ بیچ بہت خوبصورت ہوتا ہے اب وہ آدمی جو نینسی کو یہاں تک لے کر آیا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم واپس کیسے جاؤگی نینسی کہتا ہے کہ میں اوبر سے چلے جاؤں گی وہ آدمی کہتا ہے کہ اوبر کیا ہوتا ہے دراصل یہاں پر لوگوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتا اور اس آدمی نے نینسی کو لفٹ دی ہوتی ہے نینسی اسے شکریہ کہتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہ بیچ پوری طرح سے سنسان ہوتا ہے اس پورے بیچ پر صرف دو ہی لوگ ہوتے ہیں جو پانی میں سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں اور نینسی بھی یہاں پر سرفنگ کرنے کے لئے آئی ہے اور وہ اپنا سرف بورڈ لے کر سمندر میں چلی جاتی ہے سرفنگ کرنے کے لئے انہیں اونچی لہروں کا انتظار کرنا ہوتا ہے اور جب وہ اونچی لہروں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو سمندر میں جو دو لڑکے پہلے سے ہوتے ہیں وہ نینسی سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں نینسی انہیں بتاتی ہے کہ وہ امریکہ سے وہ کہتے ہیں یہاں پر امریکنز بہت کم آتے ہیں نینسی ان سے پوچھتی ہے مجھے یہاں پر کچھ ایسی چیز ہے جو پتا ہونی چاہیے وہ نینسی کو بتاتے ہیں کہ سمندر کے بیچ میں تو چٹانے ہیں جو دن میں ایک بار پوری طرح سے پانی سے ڈوب جاتی ہے جب پانی کا لیول اپنے آپ بھی بڑھتا ہے اور وہاں پر بہت ساری جیلی فیشز بھی ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ وہ ڈنک مارتی ہیں اور اب سمندر میں اوچھی اوچھی بڑی بڑی لہریں آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ تینوں کے تینوں سمندر کی لہروں کے ساتھ سرفنگ کرنا شروع کرتے ہیں یہ تینوں بہت انجوائے کرتے ہیں اور خاص طور پر نینسی کیونکہ وہ امریکہ سے یہاں تک اس بیچ کو دیکھنے اور یہاں پر سرفنگ کرنے نکلے آئی ہے وہ بہت دیر تک سرفنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیچ پر آ جاتی ہے اور وہ اپنی سسٹر کو امریکہ کال کرتی ہے اور جب وہ اپنی سسٹر سے بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے فادر اس کی سسٹر سے فون لے لیتے ہیں اور وہ نینسی سے بات کرنا شروع کرتے ہیں وہ نینسی کو کہتے ہیں کہ گھر واپس آ جاؤ اور اپنی میڈیکل کی پڑھائی کو کنٹینیو کرو لیکن نینسی ایسا نہیں کرنا چاہتی اس نے اپنی میڈیکل کی پڑھائی چھوڑ دی ہے کیونکہ اس کی موم کی موت کینسر سے ہوئی اور اس کے بعد نینسی بہت بری طرح سے ٹوٹ گئی ہے اس کے پتا نینسی کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ نینسی کو کہتے ہیں کہ تم اپنی موم کو اگر اپنی پڑھائی چھوڑنے کی وجہ بنا رہی ہو تو یہ بالکل گلت ہے کیونکہ تمہاری موم ایک فائٹر تھی نینسی کہتے ہیں پھر بھی وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی وہ اپنے پتا سے کہتے ہیں میں جلدی آپ سے ملوں گی اس کے پتا کہتے ہیں کب نینسی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا دراصل نینسی یہاں پر ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ فون کو ڈسکنیکٹ کر کے واپس ایک بار پھر سے سرفنگ کرنے کے لئے نکل پڑتی ہے اور کچھ دیر تک سرفنگ کرنے کے بعد یہاں پر جو دو لڑکے ہوتے ہیں جو سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ رات ہونے والی ہمیں واپس چلنا چاہیے لیکن نینسی کہتے ہیں میں ابھی کچھ دیر اور سرف کروں گی وہ دونوں سمندر سے باہر نکل جاتے ہیں اور نینسی یہاں پر لہر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے نینسی کو ایسا لگتا ہے کہ پانی میں کچھ ہے اور تب ہی پانی سے ڈالفنز نکل دی ہے اور نینسی ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے اور بھی اندر چلی جاتی ہے وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ ایک بہت بڑی ویل مچھلی ہے جو کہ مری ہوئی ہے اور اس کے اوپر بہت سارے پکشی بھی بیٹھے ہوتے ہیں اب یہاں پر لہر ایک بار پھر سے آ جاتی ہے اور نینسی اس پر سرفنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اور جب وہ سرفنگ کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس سے کوئی چیز ٹکراتی ہے اور وہ بہت بری طرح سے پانی کے اندر جا کر گرتی ہے اس سے اس کا بورڈ بھی الگ ہو جاتا ہے نینسی بڑی مشکل سے اوپر آتی ہے اور وہ اپنے بورڈ کو پکڑ لیتی ہے اور جب وہ بورڈ کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے تب ہی پانی کے اندر سے کوئی جیو اسے پانی میں کھیچ لیتا ہے اور پانی میں چاروں طرف خونی خون دکھتا ہے نینسی ایک بار پھر سے اوپر آ کر اس ویل مچھلی کی طرف تیرنا شروع کر دی ہے جو اس سے سب سے قریب ہے کیونکہ بیچ یہاں سے بہت دور ہے اور جب نینسی ویل مچھلی کی طرف تیر رہی ہوتی ہے تو وہ جیو اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ جیو نینسی تک پہنچتا نینسی ویل مچھلی تک پہنچ کر اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے نینسی کا پیر اس جیو نے بہت بری طرح سے کار دیا تھا یہاں پر جو دو لڑکے نینسی کے ساتھ سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں اب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں اور نینسی ویل مچھلی کے اوپر چڑھ کر ان دونوں کو ہاتھ ہلاتی ہے آواز لگاتی ہے لیکن وہ نینسی کی طرف دیکھتے نہیں ہے کیونکہ وہ نینسی سے اتنا دور ہوتے ہیں کہ وہ نینسی کے آواز سنی نہیں سکتے اور وہ دونوں اپنی گاڑی سے یہاں سے نکل جاتے ہیں اور اب نینسی اس سنسان علاقے میں سمندر کے بیچ میں ایک مریوی ویل مچھلی کے اوپر فرس چکی ہے وہ پانی میں نہیں جا سکتی نہیں تو وہ جی پانی میں نینسی کو مار دے گا اور نہ ہی یہاں پر کوئی اور ہے جو نینسی کی مدد کر سکتا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں اب رات بھی ہونے والی ہے نینسی پانی میں چاروں طرف دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ایک طرف چٹانے ہیں جو پانی سے تھوڑا سا اوپر نکلی ہوئی ہیں اور دوسری طرف ایک بوائے ہے جسے پانی میں اس لئے لگایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پانی کا لیول پتا چل سکے جس سے نیچے زنجیروں سے باندھا ہوا ہوتا ہے اور تب ہی نینسی دیکھتی ہے کہ سامنے سے ایک بہت بڑی وائٹ شارک اسی کی طرف بڑی چلیا رہی ہے اور یہ وہی شارک ہے جس نے اس کے پیر کو زخمی کیا ہے اور وہ اس ویل مچھلی پر ٹکر مارتی ہے جس کے اوپر نینسی کھڑی ہے کیونکہ وہ نینسی کو مارنا چاہتی ہے نینسی اس طرف تیرنا شروع کرتی ہے جس طرف پتھر ہے اور وہ وائٹ شارک نینسی کا پیچھا کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وائٹ شارک نینسی تک پہنچتی نینسی پتھر کے اوپر چڑ جاتی ہے یہاں پر ایک پکشی بھی ہوتا ہے جو اسی ٹکر میں گھائل ہو گیا ہوتا ہے جو ویل مچھلی کے اوپر تھا اور اس کا ایک پنک انجرڈ ہے اسی لئے اب یہ اڑھ نہیں سکتا اور نینسی کے ساتھ یہ پکشی بھی یہاں پر فس چکا ہے شارکے کاٹنے سے نینسی کے پیر کا ماس بری طرح سے فٹ چکا ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنے کان کی ائر رنگز نکال دی ہے اور ان ائر رنگز کو وہ اپنے پیر کے اسے سپ لگاتی ہے جہاں پر اس کا ماس فٹا ہوا ہے اس سے اسے بہت درد ہوتا ہے وہ اترہ کی سٹچیز لگاتی ہے جس میں وہ اپنی ائر رنگز کا استعمال کر دی ہے اور اس کے پاس جو جیکٹ ہوتی ہے وہ اس جیکٹ کو اپنے پیر پر باندھ لیتی ہے دھیرے دھیرے اب پوری طرح سے رات ہو چکی ہوتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کا سرفنگ بورڈ پانی میں ہے اور نینسی اس بورڈ کو واپس لانا چاہتی ہے وہ چاروں طرف دیکھتی ہے وہاں پر وائٹ شارک کہیں بھی نہیں ہوتی اور وہ پانی موتر کر دھیرے دھیرے اس بورڈ کی طرف جانا شروع کرتی ہے اور تب ہی وہ سامنے دیکھتی ہے کہ وائٹ شارک اسی کی طرف آ رہی ہوتی ہے وہ جلدی جلدی واپس آتی ہے اور ایک بار پھر سے پتھر پر چڑ جاتی ہے جس سے نینسی کو پیر میں بہت درد ہوتا ہے اب صبح ہو جاتی ہے اور تب ہی نینسی دیکھتی ہے کہ بیچ پر ایک شرابی لیٹا ہوا ہے نینسی اسے زور زور سے آوازیں لگانا شروع کرتی ہے یہ آدمی نینسی سے زیادہ دور نہیں ہوتا اسی لئے نینسی کی آواز وہ سن لیتا ہے اور نینسی اسے اشارے سے کہتی ہے کہ وہاں پر میرا بیگ ہے جس میں فون ہے تم کسی کو فون کرو اس آدمی کو نینسی کا بیگ مل جاتا ہے اور وہ اس کا فون اور پیسے اپنی جیب میں رکھ کر بیگ ٹانگ کر وہاں سے جانے لگتا ہے یعنی کہ وہ اس کا سامان چورا رہا ہے اور تب ہی وہ پانی میں دیکھتا ہے کہ نینسی کا سرفنگ بورڈ بھی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اسے بھی چوری کر کے یہاں سے لے جاؤں گا وہ پانی میں جاتا ہے اس کے سرفنگ بورڈ تک پہنچ جاتا ہے اور جب وہ اسے واپس لے کر آ رہا ہوتا ہے تب ہی شارک اس پر حملہ کر دیتے اور اس آدمی کو مار دیتی ہے اب یہاں پر نینسی کے پاس ماتر چھے گھنٹے ہیں کیونکہ چھے گھنٹوں کے بعد ہائی ٹائٹ ہو جائے گا جس سے سمندر کا لیول بڑھ جائے گا اور جس پتھر کے اوپر نینسی نے آسرہ لیا ہے وہ پتھر پوری طرح سے پانی میں ڈوب جائے گا اور تب اس کے پاس شارک سے بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا لیکن نینسی کی قسمت اچھی ہوتی ہے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر وہی دو لڑکی آ جاتے جن کے ساتھ ایک دن پہلے اس نے سرفنگ کی ہے اور وہ پانی میں اسی کی طرف آ رہے ہوتے نینسی چلا چلا کر انہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر مت آؤ یہاں پر شارک ہے وہ بولتے چنتہ مت کرو یہاں پر کوئی شارک نہیں ہے اور تب ہی ان دونوں میں سے ایک لڑکی کے اوپر شارک حملہ کرتی اسے پانی کے نیچے لے جاتی ہے یہ دیکھ کر دوسرا لڑکا نینسی کی طرف جلدی جلدی بڑھنا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے کسی بھی قیمت پر پتھر تک پہنچنا ہوگا وہ نینسی تک پہنچ جاتا ہے نینسی اس کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اسے اوپر کھیچی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی شارک اسے پانی کے نیچے کھیچ لیتی ہے اور اس طرح سے نینسی کی ایک امید جو اسے ابھی کچھ دیر پہلے دکھی تھی وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے اور نینسی کے پاس اب ماتر آدھا گھنٹہ بچائے اور آدھے گھنٹے کے اندر اگر وہ یہاں سے نہیں نکلی تو ہائی ٹائیڈ ہو جائے گا اور یہ پورا پتھر پانی کے اندر ڈوب جائے گا اور نینسی اب شارک کو اوبزرو کرنا شروع کر دیتی ہے جو اس کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہوتی ہے نینسی دیکھتی ہے کہ اگر وہ پانی میں اترتی ہے تو اس کے پاس ماتر تیس سیکنڈز ہوں گے اور تیس سیکنڈز کے اندر شارک اس تک پہنچ جائے گی اسے پانی میں ایک ہیلمیٹ دیکھتا ہے جس ہیلمیٹ کے اوپر ایک کیمرہ ہے دراصل جو بھی سرفنگ کرتے ہیں ان کے پاس ایک ہیلمیٹ ہوتا ہے ہیلمیٹ کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے جسے نینسی کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتی جو پاسی کے ایک پتھر کے پاس ہوتا ہے جو لگ بھگ ڈوبنے ہی والا ہوتا ہے اور نینسی کے پاس تیس سیکنڈز ہے اس پتھر تک پہنچ نکلی نینسی تیردی بھی اس پتھر تک پہنچ جاتی ہے لیکن کیمرہ اس کے ہاتھ نہیں لگتا اور شارک بھی اس کی طرف آ رہے ہوتی ہے اور تب یہ دکھائے جاتا ہے کہ شارک پتھر کے اوپر آنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ پتھر کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے اور اس وجہ سے نینسی پتھر سے نیچے گر جاتی ہے اور اب شارک بھی اس پر حملہ کرنا چاہتی ہے لیکن نیچے نکلے پتھر ہیں نکلی جھاڑیاں ہیں جس میں شارک فز آتی ہے اور تب تک نینسی واپس اسی پتھر پر آ جاتی ہے جہاں پر وہ پہلے تھی اب وہ کیمرے میں میسیج ریکارڈ کرتی ہے جس میں بتاتی ہے کہ یہاں پر ایک ویل مچھلی مری ہوئی ہے اور پانی میں ایک شارک ہے شاید میں اس شارک کے کھانے کے بیچ میں آگئی اسی لیے مجھ پر حملہ کر رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس شارک نے پہلے بھی کئی لوگوں کو مارا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے پتا کے لیے اور اپنی بہن کے لیے بھی ایک میسیج ریکارڈ کر دی ہے وہ کہتی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تم دونوں کو اتنا میس کروں گی آپ لوگ میری چنتہ مت کرنا میں یہاں پر اکیلی نہیں ہوں یہاں پر میرا ایک ساتھ ہی میرے ساتھ ہے اور وہ انہیں اس پکشی کو دکھاتی جو پتھر پر اس کے ساتھ فس چکا ہے اس کے بعد وہ اپنے ڈیڈ کو کہتی کہ ڈیڈ میں اس بوئے تک پہنچنے کی کوشش کروں گی اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں لڑنا نہیں چھوڑوں گی جیسا مام نے سکھایا تھا اور اب وہ اس کیمرے کو ہیلمیٹ کے ساتھ پانی میں بہا دیتی تاکہ وہ کنارے تک پہنچ جائے اور یہ میسیج اس کے پریوار تک پہنچ جائے اور یہاں پر جو پکشی ہوتا ہے نینسی نے اس کے پنگ کو ٹھیک کر دیا ہوتا ہے لیکن ابھی بھی وہ اڑ نہیں سکتا اسی لئے وہ سرفنگ بوڑ کے ایک ٹکڑے پر اسے رکھ کر پانی میں بہا دیتی ہے تاکہ وہ کنارے تک پہنچ جائے اور اب نینسی کے پاس کچھ ہی منٹس ہیں کچھ ہی منٹس کے بعد یہ پتھر پوری طرح سے پانی میں ڈوب جائے گا اور اگر نینسی کو بچنا ہے تو اسے سامنے بوئے تک پہنچنا پڑے گا لیکن وہ یہاں سے ایک منٹ کی دوری پر ہے اور تیس سیکنڈز کے اندر شارک اس تک پہنچ جائے گی لیکن اس کے پاس دوسرا اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے اور اب وہ پانی میں کودنے کی تیاری کر رہی ہوتی کیونکہ اس کے پیر لگ بک بانی میں سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور تب ہی وہ دیکھتی کہ وہاں پر بہت ساری جیلی فشز اوپر کی طرف آتی ہے اور جیلی فشز کے پاس جو بھی تیر تھا وہ اسے ڈنک مارتی ہے اور نینسی نے پانی میں دیکھا تھا جب شارک اسے مارنے کے لئے آ رہی تھی تو پانی کے اندر جو جھاڑیاں ہوتی جو بہت نکیلی تھی وہ اسے چوبی تھی جس سے اسے بہت تکلیف ہوئی تھی اور نینسی سمجھ جاتی کہ اگر میں جیلی فشز کے آس پاس تہروں تو وہ شارک وہاں پر نہیں آئے گی اور اب نینسی پانی میں کودھ جاتی اور شارک بھی اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے اور ٹھیک تیس سیکنڈ کے بعد شارک اس تک پہنچ جاتی ہے لیکن تب تک نینسی اپنے آپ کو پانی کے نیچے جیلی فشز کے بیچ میں فسا لے دی تاکہ شارک اس تک نہ پہنچ پائے اور ایسا ہوتا بھی ہے جب شارک لگ بھگ اس تک پہنچی گئی ہوتی تو جیلی فشز کے ڈنگ سے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور نینسی نیچے دھیرے دھیرے تیرتے ہوئے اس بوئی کے زنجیر تک پہنچ جاتی ہے اور اب نینسی اوپر کی طرف تہرنا شروع کرتی ہے شارک اس کے ایک بار پھر سے پیچھے آتی ہے اور نینسی بوئی کی سیڑیوں تک پہنچ جاتی ہے اور جب وہ جلدی جلدی اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو ایک روڈ ٹوٹ جاتی ہے جس سے نینسی سیدھا شارک کے اوپر گرتی ہے اور وہ اس روڈ سے اسے گھائل کر دیتی ہے اور جلدی سے واپس اوپر چڑھ جاتی ہے اس بات سے شارک پوری طرح سے بخلا جاتی ہے اور وہ اس بوئی پر حملہ کر دیتی ہے لیکن نینسی اب اوپر ہے اور نینسی کی قسمت ایک بار اور اس کا ساتھ دیتی ہے اسے دور ایک کارگو شپ دیکھتا ہے نینسی بوئی پر ہی ایک فلیر گن ہوتی ہے اس فلیر گن سے انہیں اشارہ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے وہ فلیر گن آسمان میں چلاتی ہے لیکن تب تک کارگو شپ مڑ چکا ہوتا ہے اور وہ اس کی فلیر گن کو نہیں دیکھ پاتے اور یہاں شارک اس بوئی کو گرانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جس کے اوپر نینسی ہے تب ہی نینسی دیکھتی کہ ویل مچھلی کے آس پاس بہت سارا آئل ہے دراصل مریوی ویل کے اندر سے آئل نکلتا ہے اور جب شارک آئل کے اوپر سے ہوتی ہوئی نینسی کی طرح بڑھ رہی ہوتی ہے تو نینسی فلیر گن آئل کے اوپر چلاتی ہے جس سے شارک کے باڈی میں آگ لگ جاتی ہے حالانکہ پانی میں جانے کے بعد اس کے آگ بھج جاتی لیکن اب وہ پوری طرح سے بھڑک چکی ہے اور وہ اس بوئی پر حملہ کر دیتی اسے اپنے داتوں سے پکڑ کر نیچے پانی میں گرا دیتی ہے اور نینسی بھی اب پانی میں ہے لیکن نینسی اپنے آپ کو سرکشت کرنے کے لئے بوئی کے چاروں طرف جو لوہے کی بلوکس ہوتے ہیں وہ اس کے بیچ میں چلی جاتی ہے لیکن اب شارک کا گصہ پوری طرح سے بھڑک چکا ہے وہ اس بوئی کو نیچے کھیچنا شروع کر دیتی ہے اپنے داتوں سے کارٹنا شروع کر دیتی ہے تب ہی نیچے نینسی دیکھتی ہے کہ بوئی کی جو زنزیر ہوتی ہے وہ نیچے لوہے کی روڑ سے بندی ہوتی ہے اور اب نینسی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ پانی میں کچھ جاتی ہے اور زنزیر کے اس حصے کو کھیچنا شروع کر دیتی ہے جو بوئی کے اوپر بندی ہوتی ہے دراصل اس کے سکروڈ ڈھیلے ہو چکے ہوتے ہیں وہی شارک کا داند بھی بوئی کے ساتھ فس چکا ہوتا ہے اور نینسی بڑی مشکل سے زنزیر کو کھیچ لیتی ہے یعنی کہ بوئی سے الگ کر دیتی ہے زنزیر بھاری ہوتی ہے اسی لئے وہ اسے پانی کے نیچے کھیچنا شروع کر دیتی ہے اور اب شارک بھی وہاں سے چھوٹ چکی ہوتی ہے اور وہ نینسی کا پیچھا کرنا شروع کر دی ہے نینسی بڑی تیزی سے نیچے جا رہی ہوتی ہے اور شارک اس کے پیچھے ہوتی ہے اور اس سے پہلے کی جو نیچے لوہے کی بڑی بڑی روڈس ہوتی ہے نینسی کا شریر ان سے ٹکراتا وہ لوہے کی زنزیر کو چھوڑ دیتی ہے اور وہاں سے علیگ ہو جاتی ہے لیکن شارک اتنی جلدی گھوم نہیں پاتی اور وہ لوہے کی ان بڑی بڑی شارپ روڈس کے ساتھ ٹکراتی ہے جو اس کے موہ کے شریر کے آر پار ہو جاتی ہے اور اس طرح سے اس خونکار شارک کا انت ہو جاتا ہے اگلے پلے دکھائے جاتا ہے کہ نینسی بیس تک پہنچ گئی ہے اور یہاں پر ایک آدمی بھی اسے بچانے کے لئے پہنچ جاتا ہے کیونکہ جس کیمرے میں نینسی نے میسج ریکارڈ کیا تھا وہ کنالے تک پہنچ گیا تھا وہ ایک بچے کو ملا تھا اور وہ اپنے ڈیڈ کو یہاں پر بلا کر لے آیا اور اس طرح سے نینسی کی حمد کی وجہ سے اس کی ناہارنے کی جذبے کی وجہ سے وہ اس مشکل گھڑی سے نکل جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2016 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.3 اس فلم کا بجٹ تھا 17 سے 25 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 119 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی ملین ڈالرز کی